موسیقی ہوں گی اللہ کے بہت قریب لوگ ہوتے ہیں اللہ پر ازمائشیں بھی ہونی کو دیتا ہے اور امتحانات بھی ہونی کے ہوتے ہیں تو اگر اللہ نہ کرے ایسی کوئی بچی یا بچہ جس کو اچانک یہ بھی ہوتا ہے بچوں کو اچانک کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتے ہیں ان کو بالکل بلائنڈ ہو جاتے ہیں نظر نہیں آتا یہ میں سچ کہہ رہی ہوں یہ میرے پاس یہاں پر ایک پیشنٹ بھی آیا تھا علی ابراہیم سے ریکمینڈیشن پہ یہ آیا تھا اور کلیم صاحب بھی موجود تھے اور وہ وکڈم بلکل ریل تھا جنہوں نے کہا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میں سات آٹھ سال کی تھی تو اچانک سکول گوئنگ بھی ہو نو سال کی مجھے یاد ایسی کچھ ایس تھی وہ سکول گوئنگ بھی تھی ایک دم اچانک اس کو بلکل بلائنڈ ہو گئی کوئی پتہ نہیں کیا پرابلم ہو گئی اور وہ عورت جو گھر میں کام کرتی تھی برطن ماننا کپڑے دھونا یہی کام تھی اب اس کنڈیشن میں پیسہ بھی نہیں گھر کا خرچہ اتنی مشکل سے چلتا ہے بچی انٹالیجنڈ س دوستے ہوں گی افکورس اس کی سہلیاں بھی ہوں گی تو اچانک اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بچی بلائنڈ ہو جائے گھر میں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں فادر بھی نہیں ہے کوئی بہن بھائی بھی نہیں ہے باتھروم جانا ہے کھانا کھانا ہے تو صبح جو بچی یا عورتیں کام کرتی ہیں افکورس ورکنگ بومنس جوتی ہیں لیبر میں بھی آتی ہیں یوں کہوں گی کہ وہ صبح نو بجے جاتی ہیں آٹھ بجے اور شام کو چاہتے ہیں آٹھ بجے اتنی دیر بچی بھوکی بھی رہتے ہو گ تو مجھے بتائیں کہ اگر آپ ایسے لوگوں کی مدد کر دیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا اگر آپ افورڈی بلے ساری بات یہ ہے ساتھ ساتھ بات کروں گی ڈاکٹر سب بھی موجود ہیں افکورس کہ وہ بچے جن کا اچھانک ایسا پرابلم ہو جائے تو وہ کیسے یہ پرابلم کو کیا کہتے ہیں یا وہ جو بچے جو سکول گوئنگ ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں پرابلم آجے بہنگا پن تو ان کی کیا ٹریٹمنٹ ہے جی ڈاکٹر سب اگین جو بچوں کو جو گلاسز لگتے ہیں کچھ تو ڈیولپمنٹل ہوتے ہیں بچے کے عمر کے حساب سے جیسے جیسے ان کی آنکھ بڑھتی جاتی ہیں ان کا رفریکٹیو ایرر پڑھتا جاتا ہے ایج وائز پڑھتا جاتا ہے لیکن اس میں ایک اور بھی چیز آتی ہے کہ جو بچے نیر ورک زیادہ کرتے ہیں نزدیک کا کام زیادہ کرتے ہیں اس میں ایک تو ستڈیز آ جاتے ہیں وہ تو خیر پوزیٹیو پوائنٹ ہے لیکن جو اس میں جو بیڈ جو پوائنٹس ہیں وہ موبائل گیجٹس سے استعمال کرتے ہیں بچے اس میں سب سے زیادہ قصور جو ہے وہ والدین کا ہوتے ہیں سب سے زیادہ ایک بات ہو یہ کہ وہ بچوں کو موبائل دے دیتی ہیں کہ گھنٹا دو گھنٹا تین گھنٹا اگر بچوں کی پیکٹس نہ ہو دور دیکھنے کو نزدیکھنے کی ساتھ ساتھ چلتی نہ رہے تو ان کی دور کی نظر خراب ہو جاتی ہے بچے موبائل دے دیتے ہیں وہ دو گھنٹا تین گھنٹے چار گھنٹے تک وہ موبائل استعمال کرتے رہتے ہیں تو بچوں کی نظر ایسا ایسا خراب ہو جاتی ہے دوسرے اس میں یہ پوائنٹ ہو دا ہے جب میرے پاس اس طرح کے پیشنٹس آتے ہیں بچوں کے لے کر بچے گرانتے ہیں اب وہ بچہ بولڈ پر نہیں پڑ سکتا اب اس کو کیا کریں تو ان سے میرا یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا موبائل استعمال کرتے ہیں ہمارے پاس نا ٹائم ہوتا نہیں ہے وہ ہجبنڈ اپنی جوب پہ چلا جاتا ہے لا پروائی بچوں کو اٹینشن نہ دینا بچوں کو موبائل کا مسئلہ ہو گیا اور اگر موبائل نہ دیں تو بچے روتے ہیں ہاں یہ ٹھیک تو میرا ان سے یہ مشورہ ہوتا ہے پیرنٹس سے کہ اٹلیسٹ آدھا گھنٹا دن کا نکالیں اور بچوں کو آؤٹنگ کروائیں پارکس میں لے کے جائیں ان کو باہر کھلایں یہ بھی سوال ہے نا کہ جب بچے جب یہ موبائل نہیں تھے ہم لوگ بھی تو مطلب بڑے ہوئے نا تو ہم کیا کرتے تھے تو اس وقت جب ہم بھی چھوٹے تھے ہمیں اپنے بڑے یہ کہتے تھے بڑے اتنا باہر نہیں جایا کرو ورنہ بہت خراب ہو جاؤ گئے پہلے تو ہمیں بچ پر میں یہ بولتے تھے اب الٹا ہو گیا ہے پھر بچوں کو باہر بھیجو تاکہ وہ دوسری چیزیں دیکھیں تو صحیح ان کی جو فار ویجن ہے وہ تو ایسا ایسا ریکوور ہو لیکن ایک چیز ہے میں نے دیکھا ہے اس شیطانی نے اپنوں سے انگریز ایسا مائنڈ سیٹ ہے ان کا وہ ایسی چیز کرتے ہیں یہ سب چیزیں باہر ملک میں بڑی مہنگ ہیں کالنگ سسٹم بہت مہنگ ہے موبائل بہت مہنگ ہے ہمارے ملک میں یہ ایک بڑی ٹیکنیکل سٹائل میں ہمارے مسلمانوں کو ہٹ کیا جا رہا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ ہر چیز ہماری وہ چیزیں جو ہمارے لیے نقصان دے اس کو بہت چیپ ریٹ میں موبائل کا کتنا شور کرتے ہیں پیکش لے لیں گی کر لیں یہ اتنے میں اتنا فری ہو گئے اتنے میں اتنا ساری رات بات کرے ہم کو اپنوں سے میاں بیوی کو دور کر دیا ہے بہن بائیوں کو دور کر دیا ہے ماں باپ کو دور جو یہ پلس پوائنٹ ریسپیکٹ کا ہے نا ہمارے مسلمانوں میں بڑوں کا اترام کرنا ان کے ساتھ ٹائم سپینٹ کرنا بہن بائیوں کے ساتھ کھیلنا کزنوں سے ملنا یہ سب انہوں نے ویک پوائنٹ پکڑ کے ایک ایسی چیز ہے کیسی شتانیت کریٹ کیے کہ انہوں نے دیا لو بھائی اور دور ہو جاؤ بہت ایزی ایسٹ ہے اچھا جی آپ نے بہت اچھی بات کی کہ بچوں میں جو ہے اس طرح ہوتا ہے بھی لیکن آپ نے دیکھا ہے جو بچے بچے بچارے ان کو معصوم کو تو پتہ نہیں ن وہ جو یوں یوں لکھ رہے ہوتے ہیں ان کو قریب قریب بیٹھ رہے ہوتے ہیں اور اگر ان کے پیرنٹس کو یہ نہیں پتا کہ بچہ یہ سکول کی تیچر بھی نہیں گئے گی آپ کو بیٹا یوں کر کے نظر نہیں آدم اس مجھے آگے بیٹھنا ہے تو اس سے یہ کنسر نہیں 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 اس سے بچہ خود بولتا ہے وہ اتنا اگل مند ہو جاتا ہے اسکول کا بچہ کہ وہ اپنی مس کو یا ٹیچر کو بولتا ہے کہ میڈم مجھے تیچر مجھے نظر نہیں آرہا بورڈ نظر نہیں آرہا تو اس کو آگے آکے بٹھاتے ہیں تو زیادہ تر جو ہمارے پاس پیرنٹس آتے ہیں ان کا یہی کہنا ہوتا ہے کہ اسکول والے یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے کو بورڈ نظر نہیں آرہا ہمارے پاس ہے پاکسو اگر آمے چوہی خورت کے چکر دے ہیں کہ بچے کو بہار بھی لے جائیں آؤٹنگ بھی کروائیں تو میں ان کو اسسسٹ کرتا ہوں کہ بچوں کو بہار لے جائیں دن میں آدھا گھنٹہ شام کو پاکسو اگر آمے جائیں ہمارے کراچی بھری پڑی ہے پاکسو آئے اللہ میرے گھر کے سامنے بھی ہیں لیکن ٹائم نہیں ہے ٹائم نہیں ہے لیکن لوگوں سے خالی ہے بہت پیاری بات بچوں کے پاس اگر وہی بات ہے وہ گرچٹ سا جاتے ہیں فادرز زیادہ مناسب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یا تو وائف لے جائیں یا تو ان کی نینی لے جائیں آج ہی ایک قصہ میرے سامنے آیا وہ یہ تھا کہ ایک ٹیچر تھی وہ کیریٹیو رائٹنگ کروا تھی بچوں کو ایک دفعہ انہوں نے ٹاپک دے دیا آپ کیا بننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر جب کوپیز آئیں اور وہ لے گئے گئے گھر چیک کر رہی تھی تو اس کے حسبین اس کو دیکھ رہے تھے تو کسی ٹائم وہ مسکر رہی تھی اور کسی ٹائم بڑی حیرانگی میں نظر آ رہی تھی تو ایک لمحہ آیا کہ وہ بہت پھوٹ پھوٹ کے رونہ شروع ہو گئی تو اس نے کہا کیا ہوا اس نے کہا جی میں نے بچوں کو ٹاپک دیا تھا بچوں نے ڈیفرنٹ لکھا ہے لیکن ایک بچے نے لکھا ہے کاش میں موبائل ہوتا تو اس نے کہا جی اس سے تم رو کیوں رہی ہو کہا کہ اس لیے کہ اس نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر میں موبائل ہوتا تو کسی ٹائم میں اپنی امی کی ہاتھ میں ہوتا کبھی کسی ٹائم میں اپنے ابو کے ہاتھ میں ہوتا اب تو ان کے پاس میرے لئے ٹائم نہیں ہے اور رونے کی بات یہ ہے کہ یہ ہماری بچے نے لکھا ہے ہماری بچوں نے بچوں نے کلاس میں تھا اس کا مقصد یہ کہ صرف نظر تک نہیں ہے ہم نظر کے ساتھ 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 بھی بہت بڑا افتادار ہیں تب ہوتا ہے جب ہم ٹائم اسپائن کریں گے اس نے تربیت کی کچھ چیزیں باتائیں گے ہم خود کر رہے ہوں گے ہم خود موبائل میں لگے رہے ہیں اتنا موبائل استعمال نہیں کرو تو آپ کیا کرے گو باہر آپ نہیں جانے دیتے ہیں گھر میں آپ لے کر ہی ایسے گجت دیتے ہیں جو سکرین والے ہیں تو بچوں کا قصور نہیں رہا We are the responsible being a parent میں تو کہوں گی کہ اگر جو پارک پغیرہ ہوتے ہیں اور ان کے اگر کوئی کوئی امنی یا کوئی بھی ایک لیٹ کر رہا ہوتے ہیں کچھ نا کچھ تو ایوری ویک ان کی کچھ ہر دی ایکٹیویٹیز بچوں کی عمر کے حساب سے تین سال کے پانچ سال کے دس سال کے بچوں کی پینٹنگ کانٹیش کروا دیا یا رنگ کروا دیا تو وہ اگلے ویک تک مینٹلی پروپی کیا رہا ہم نے جانا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے ایک مینڈ سیٹ بچوں کا بن جاتا ہے کہ ہیلتھی ایکٹیویٹی وہ پارک میں صرف یہ ہوتا ہے کہ رائٹز ہوتی ہیں یا گھوم رہے ہیں اچھا پارک میں بھی بیٹے ہوئے ہوں گے وہ بچے گھوم رہے ہیں ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے خدا کینی اس کو گھر میں چھوڑ کے جاؤ کتنی بار میں ہے میں سچ کہا رہی ہے اپنی فیملی کی بات کریں کھانے کا ویٹ ہو رہے ہیں ہوترز میں اور موبائل یوز ہو رہے ہیں چار دوست بیٹے ہیں چاروں اپنی موبائل پہ ہیں چاروں موبائل پہ ہیں یہ ہوتا رہا ہے تو گیدرنگ کا مقصد ہے ہم نے ایک سکول سکرین کیا تھا لیبراہیم آئے ہاسپیٹل نے کسی پورش ایریا کا سکول تھا جب اس کو سکرین کیا گیا اپرکسیمیٹی بیٹے کی بات کر رہا ہوں جب سکرین کیا گیا تو وہاں کئی بچوں کو چشمہ لگا تو جب چشمہ لگا تو پوچھا گیا کہ ان کو کیا مسئلہ تھا کہ ان کو پہلے چشمہ نہیں لگا تو اس کے بعد پتا چلا کہ ان کے پیلنٹس کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ وہ بچوں سے پوچھیں وہ اپنے آیاوں کے ساتھ رہتے ہیں اور صبح ڈرائیور کے ساتھ اسکول آ جاتے ہیں تو ان کو اٹینشن نہیں ملتی تو اگر ہم اس طرح کا معاشرہ کر رہے ہیں دیکھیں ہم پاکستان کی بات کریں گے کہ ہمارے بچے آپ کے بچے جو ہیں وہ فیوچر آف پاکستان ہیں ان کو ہم کوئی تربیت نہیں دے رہے کچھ نہ دے رہے اور ہم اسپیک کر رہے ہیں پاکستان کو لیڈ کریں گے تو جو لیڈرشپ آپ کے سامنے ہے تو پھر تو ایسی بچے آئیں گے مجھے یقین کرے میں آج بھی اللہ میرے والدہ والد کو بخشے تو میرے ابو اگر خود نہیں کہتے تو امی سے پوچھتے تھے وہ کیا ہو ابھی تک مجھے پیار سے سا ابو کہتی کیا ہونا بچے نہیں آئی ابھی تک ابو ایسے کہتے تھے تو امی کے لفظ ہوتے ہیں بس ابھی آنے والی یعنی کہ اللہ مانگنے ایک اٹھائیشمنٹ اور مجھے ایک میری دوستہ کہتی تو میں کیا گھر میں اتنی مدرشہ بہت دیر ہوگی بس ابھی جانا ہے نکلنا ہے جلدی تو میں رپتی نہیں تھی زیادہ دی تو مجھے ایک پتہ نہیں ہوتی تھی گھر جانے کی بہت کے جلدی سے جاؤں تو کہتے گھر میں تیرے کون سے سرخاب کے پر لگے جو بھاگے ہو میں نے کہا نہیں امی انتظار کر رہے گی تو وہ جیسے تھی تھے بیٹا میں نے ابھی اچھا میری والدہ کے لپکنے چھٹی ہی سے تری فاست ہے جیسے کہتے ہیں یوں قدم رکھتی تھی تو میری امی کہتی تھی پوچھ ابو سے میں نے ابھی کہا ہے کہ پانچ منٹ میں دیکھ تیری بیٹی ابھی آ جائے گی تو وہ ایک یہ اٹینشن ہے کہ میرے والدہ کو میرا ایک وہ تھا کہ میری بیٹی ابھی آنے والی اور مجھے ایک وہ تھا کہ میرے گھر میں مجھے میری والدہ انتظار کر رہے گی دیر ہو جائے تو دین پوچھنا بیٹا پریشانت ہو نہیں مرے بچہ پھر وہ ایک اور پلس پوائنٹ میں بتاؤں میں جتنی دیر میں میں بیٹھتی تھی چینج کر رہی ہوتی تھی میرے ساتھ میری والدہ کمرے میں بیٹھ کے میری پوری رودات سنتی تھی اچھا بڑے مزے سے سنتی تھی اچھا میں بھی بڑے مزے امی یہ ہوا اسکول میں میں نے یہ پڑھایا آج میں نے یہ کیا اور ایسے سر نے یہ بات کی وہ سب میں جتنی دیر سٹور روم میں ہوں تینی دیر میری امی کمرے میں بیٹھیں ہیں وہ سن رہی ہیں اور میں ابھی بیٹا بھی وہ کھانا بھی بن گیا ہے تو میں نے کہا امی بس گرم گرم میں ایک روٹی ہو تو میں کھانا کھالوں پھر نماز پڑھ کے میں تھوڑا سا ریسٹ کروں یہ دوپے صبح اسکول میں ٹیچنگ کرتی تھی تو اس کا میں سچویشن بتا رہی ہوں کالیج گوئنگ تھی تب بھی والدہ نے یہ کی اٹیشمنٹ رکھی اور جب میں ٹیچنگ کرتی تھی تب بھی یہ اٹیشمنٹ یہ وہ اٹیشمنٹ تھی جس نے کبھی بھی مجھے مزگائیڈ نہیں ہونے دی یہی ہے جان چھڑا تھا بہت مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر کوئی خود کو خوبصورت دیکھنا چاہتا ہے اور آپ کے پاس اتنے اچھے سوفٹیئر ہیں موبائل کے اندر کہ ویسے آپ کسی کو اچھے نہ لگیں لیکن خود کو دیکھتے بہت خوشی ہوتی ہے تو اس چیزوں میں ہمیں لگا دیا گیا ہم دین سے بھی چلے گئے اور دنیا سے بھی چلے گئے لیکن یہ ایک میں سچ بتا ہوں یہ ایک پوری پلاننگ ہے اور یہ ہے میں سچ کہہ رہی ہوں یہ بھی پلاننگ سے ہمارے لوگوں کو منٹلی ڈسٹروائے کر کے اور پھر ہمارے اندر جو ایک ہماری ویسے احساس کا بہت بہت سید ہمارے اندر ہے ہم لوگ بہت جلدی ہو جاتے ہیں ریلائے کر لیتے ہیں مطلب دل میں اللہ کا ڈر ہے محبت اللہ سے میں ڈر کیا محبت ہے ہم ایک دم سپسلوہ مدد کرنے تو انگریزوں نے کہ سب چیزیں ختم کر دی جائیں کیونکہ انگریزوں میں بڑے لوگوں کو رکھتی ہے ایک ایک بڑے ڈر ہوم کھول دیا ہمارے مولک میں نہیں آرہے ایمی کو رکھ دیا ایک بسشرم انسان ہے ایک دل میں پھر بھی ان کے وہ ہیں بہت کم مائنر نائن پرسنٹ کہیں گے جو پیرنٹ بہت میں یہ کہتا ہوں کہ بینگ نیشن ہماری تربیت نہیں ہوگی اگر آپ اٹھائیں جاپان کو اٹھائیں آپ چینہ کو اٹھائیں آپ اس طرح کے ممالک کو اٹھائیں جو تباہی سے ہو کر پھر ڈیولپ ہوئے ہیں وہاں پر ایک نیشن ہے سالے صاحب کی بات میں قوات کروں گا سالے صاحب کے دوست نے ان کو بتایا غالباً جاپان میں جب سونانی آیا تھا اس ٹائم میں تو اس نے کہا کہ جی ایک بڑی لائن تھی اور بہت زیادہ سردی تھی ہم لوگ لنچ پر گئے ہوئے تھے وہاں پر ایک بچہ تھا آخر میں کھڑا ہوا تھا اور لگ رہا تھا وہ بھوک میں اور سردی میں بڑا اس کا برا حال ہے تو میں نے اس بچے کو اپنا لنچ باکس جو مجھے لنچ لینا تھا میں نے اس کو بلا کے اس کو دے دیا اس بچے وہ اس کی عمر تھی کوئی دس سے یارہ سال اور اس بچے کو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو وہ اسی لائن میں وہیں کھڑا ہوا ہے تو میں نے اس سے بلا کے پوچھا کہ بھائی آپ کو میں نے لنچ باکس دیا آپ نے لنچ کیا آپ کیوں کھڑے میں تو وہ نے کہا کہ جی اپنے لنچ پر گیا کہ جی اپنے دسٹریبیشن پوائنٹ پر گیا کہ کہ یہاں کھڑا کرویا کہ یہ نیشنوائی تربیت ہوتی ہے تو آپ کے پاس نیشن کی تربیت کہا ہے ہمیں کھڑا ہے اور جب نیشن کی تربیت نہیں ہوگی تو آپ کا خیال ہے کہ ہم کس طرف جائیں گے ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں جہاں تباہی نظر آ رہی ہے بہت اچھی بات کیا اور ایک بات میں نے اور بھی دیکھتی ہے میں نے کہا تھی آپ لوگ فیسز نہ لیں آپ کو ٹیچر کو دینے ہیں ادھر بہت زیادہ چیزیں ہیں جو آپ کو یوز کرنی ہوتی ہیں برجلی ہے سب کچھ ہے لیکن خدا کے لئے سب کچھ کریں لیکن ایک پلس پوائنٹ بھی چھوڑیں جس سے بچوں کی گرومنگ اچھی ہو ہم اس کی نشنوائیسی کریں پوزیٹیوٹی بھی ان کے اندر کچھ ایسی ایکٹیوٹی بھی کریں ہمیشہ وہ ایکٹیوٹی بھی نہ کریں جس میں بس یہ کہ ابھی پیلنٹ سے یہ والی فیسز لینی ہے وہ والی ہے جی آج یہ ایکٹیوٹی تو یہ پہ پیمنٹ دینی ہے کچھ ایسا بھی کریں جو آگے ان کو بھی اور آپ ان کو کام آئے اور آپ کو سواب ملے لیٹس سی جانے کا ٹائم ہو گئے جاتے جاتے ان سے ایک ایک میسج لے لیتے ہیں سر پلیز الیبراہیم سے ریلیونٹ جو اورسیز ہوں یا اس پاکستان میں اس وقت موجود ہوں کہ ہمیں وہ کرنا ہے جو حقیقت میں دوسروں کے لیے کرنا ہے ہم اپنے لیے ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کے لیے جینا ہی حقیقتاً ایک زندگی کا کام ہے اور یہ نہ صرف میں کہہ رہا ہوں یہ ہماری تربیت کا حصہ ہونا چاہیے اپنے بچوں کے لیے اور یہ ہمیں اپنے دین کے ساتھ ملا ہے کہ دوسروں کے لیے چاہیے ہیلپ ایڈرس ایٹ مینز ہیلپ یورسیلف بخاری صاحب میرا جو پیغام ہے وہ اس این آئی سپیشلسٹ ہی ہے کہ اپنے بچوں پہ بہت زیادہ توجہ دیں کیونکہ ان کے جو مائنس کا جو نمبر ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور ہمارے جو پیرنٹس کی جو رسپونسبلیٹیز جو ان کا جو کریٹر ہے وہ مائنس ہوتا جاتا ہے تو اپنے بچوں بہت زیادہ توجہ دیں ان کی نظر پہ کہ ان کو یہ گیجٹس تو بہت زیادہ استعمال تو نہیں کر رہے اور انہی کو یہ بات سمجھانی ہے پیرنٹس کو زیادہ تر کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ نیئر ورک کرنے سے روکیں بہت زیادہ وہ پڑھے ہیں بلکل وہ اپنے ایکٹیوڈیزوں وہ کریں لیکن گیجٹس وگرہ سکرین اور ٹائم تھوڑا کم کر دیں اور شکریہ سر آپ کا بھی اور سلیم صاحب آپ کا بھی یہ سیگمنٹ جو ہے ہیلتھ کا اور خاص طور پر آئیس کے اوپر جو ہم لوگوں نے بات کی کہ قریب کی نظر دور کی نظر بچوں کی شگر کی اور خاص طور پر موتیاں ہونا ہے تو کوشش کی ہم لوگوں نے اپنے آپ کو آویر کر سکیں لیٹس ہی یہاں پر لیں گے بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ملتے ہیں سبھی کے ساتھ موسیقی